خوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد و علی اہل بیتی طیبین طاہرین و لعن دائم علی عدائی ملی قیام یوم الدین ہماری کفتگو دفن کے احکام میں چل رہی تھی اور بحث اس میں چل رہی تھی یہ جو مسئلہ بیان ہوا مسئلہ نمبر سی ٹوئنڈی فور ہے آگئی سیستانی کا آخوی کا مسئلہ جو وہ ہم نے بیان کر دیا تھا کہ آیا جو ہے وہ جائز ہے میت کو نقل کرنا نقل دینا ایک جگہ سے دوسری جگہ اس میں آگئی خوئی کا ہم نے بیان کر دیا تھا آگئی سیستانی کا مسئلہ تھوڑا تفصیلی ہے اور خلاصہ یہ ہے کہ جو مسئلہ نمبر ٹری ٹوئنڈی ٹری میں ایکسپشنز بیان کیے تھے منتقل کرنے کے کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ میں منتقل کرنا جائز نہیں ہے کہتے ہیں کہ فرق نہیں پڑتا چاہے میت کو ابھی دفنایا ہو چاہے نہ دفنایا ہو جائز ہے دفنانا جائز ہے نقل کرنا چاہے دفنایا ہو چاہے دفنایا نہ ہو اور اچانک یہ وہ قبر کھل گئی ہو اس کے بعد کہتے ہیں کہ کیا مقدس مقامات میں نقل کرنا اس کے لئے نفش کرنا جائز ہے نقل کرنے کے لئے نقل کرنے کے لئے نفش کرنا جائز ہے حتیٰ اس نے وسیعت کی ہو یا ولی اجازت دے دے اور فرض یہ ہے کہ حد کی حرمت بھی نہ ہو رہی ہو حد کی حرمت بھی نہ ہو رہی ہو حد کی حرمت کی کوئی کہتے ہیں بے حرمتی کو اگر حد کی حرمت بھی نہ ہو رہی ہو یعنی مسئلہ کیا ہے آگے سیسانی فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے دفنا دیا تو مشاہد مقدسہ کے لئے منتقل کرنے کے لئے نفش قبر جائز ہیں جبکہ اس نے وسیعت بھی کی ہو یا ولی اجازت بھی دے رہا ہو اور ساتھ ساتھ بے حرمتی بھی نہ ہو رہی ہو تو فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کیونہ پر یہ نفش قبر جائز نہیں ہے چاہے اس نے وسیعت کی ہو پھر فرماتے ہیں کہ ہاں اگر اس نے توجہ کرے یعنی کیا مطلب کسیس کی وسیعت کی ہے نقل کی دو چیزیں ہوتی ہے ایک نقل کی وسیعت کرنا ایک نفش کی وسیعت کرنا اگر وہ نفش کی وسیعت کرتا ہے تو وہ وسیعت نافذ ہونا احتیاط واجب کیونہ پر درست نہیں ہے ایک دفعہ نقل کی وسیعت کرتا ہے تو وہاں پر درست ہے ایک دفعہ وہ یہ وسیعت کرتا ہے کہ مجھے میرے قبر کو نبش کیا جائے کھوڑا جائے تاکہ جو کہ وہ میرے جنازے کو منتقل کیا جائے مشاہد مقدسہ کی طرف تو وسیعت کا سینٹر پوائنٹ کیا ہے نبش کرنے کا نبش کس کو کہتے ہیں قبر کھولنا صحیح نا یہ وسیعت نافذ نہیں ہے احتیاط بازی کے بنا پر لیکن اگر وہ یہ وسیعت کرتا ہے کہ نقل کیا جائے میرے جنازے کو اگر جو ہے وہ میرا بدن یعنی بدن جو کو خراب نہ ہوا ہو یا کوئی اور مشکل نہ ہو یہ وسیعت کی اس نے اب اس بنا کے پر اگر گناہ کرتے ہوئے بھول کر جہالت کی وجہ سے اگر اسے یہاں پر دفنا دیا تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ واجب ہے توجہ کرنا ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ واجب ہے نفش قبر کرنا اگر بدن فاقد نہ ہوتا ہو یا کوئی اور مشکل پیش نہ آتی ہو یعنی توجہ کریں خلاصہ کر دو اس مسئلے کا کہ آگر چیزتہ نہیں کہتے ہیں کہ اگر میت کو دفنا دیا اب ہم نقل کرنا چاہتے ہیں نقل کرنا چاہتے ہیں دوسرے مثلا مشاہد مقدسہ میں امام حسین علیہ السلام کے حرم میں یا امیر المومی صلی اللہ علیہ وسلم کا نافذ ہونا یہ وسیعت کا صحیح ہونا اشکال رکھتا ہے احتیاط واجی کوئی نا پر صحیح نہیں ہے لیکن اگر وسیعت یہ کی ہو کہ میرے جنازے کو میرے میت کو منتقل کیا جائے مشاہد مقدسہ کی طرف اور اس کے وارثین گناہ کرتے ہوئے بھول کر یا مسنا نہ معلوم ہونے کیسے دفنا دیا تو اب سوال کیا اب نفش کرنا جائز ہے تو کہتے ہیں نفش کرنا جائز نہیں بلکہ واجب ہے لیکن ایک کنڈیشن کے ساتھ وہ کنڈیشن کیا ہے کہ اس کا اس کا بدن جو کہ وہ خراب نہ ہو گیا ہو کوئی اور مشکل لازم نہ آ رہی ہو خوب مسامت سی ٹوینڈی فائیب کیا ہے مسامت سی ٹوینڈی فائیب کہتے ہیں کہ نفش قبر مسامت بیان کرتے ہیں نفش قبر جو وہ جائز نہیں ہیں نفش قبر مسامت سی ٹوینڈی فائیب نفش قبر جائز نہیں ہے اس طرح نفش قبر کرنا جو اس کا جسم ظاہر ہو جائے یہ جائز نہیں ہے لیکن ایک ایک سپشن بیان کرتے ہیں کہ اگر یقین ہے کہ اس کا جنازہ ختم ہو گیا ہے اور اس کا پورا کا پورا جنازہ خاک ہو چکا ہے اگر یہ یقین حاصل ہو جاتا ہے تو نفش قبر جائز ہے اس میں فرق نہیں پڑتا کہ چھوٹے کی مہیت ہو نابالی کی مہیت ہو بچے کی مہیت ہو بڑے کی مہیت ہو آگل کی مہیت ہو مجنون کی مہیت ہو فرض نہیں پڑتا ہے اب یہاں سے کچھ ایکسپشن بیان کرتے ہیں کہ جہاں پر نفش قبر جائز ہے سب سے پہلا مورد کیا ہے یعنی کچھ ایکسپشن ہیں کہ جہاں پر نفش قبر جو وہ جائز ہے نفش قبر کس کو کہتے ہیں یعنی میت کو کھولنا کس کو کہتے ہیں یہ نفش قبر ہو گیا اب اس کے کچھ exceptions ہیں کہ ان موارد میں یا جائز ہے یا واجب ہے پہلا مورد کیا ہے پہلا مورد پہلے پوائنٹ کے جہاں پر جو کوئی نفش قبر جو کہ وہ جائز ہے وہ یہ کہ ایسی جگہ اب آگر اس حیثانی کی پہلے عبارت پڑھتے پہلا مورد یہ ہے کہ ایسی جگہ دفنایا گیا ہو جہاں پر اس کو دفنانے میں احانت ہوتی ہو جیسے کچھرا کنڈی میں اس کو دفنا دیا اسے جو ہے وہ کسی گٹر وغیرہ میں دفنا دیا جہاں پر اس کی جگہ بے افرمتی ہو رہی ہو یا خوف ہے اس بات کا کہ اگر یہاں پر دفنایا دفنایا رہا اگر ہم نے اس کو یہاں سے نہیں نکالا تو اس کے بدن کو جو ہے وہ سہلاب آ کر خراب کر دے گا یا کوئی درندہ یا کوئی دشمن آ کر جو کوئی سے نقصان پہنچا دے گا تو آگر اس حیثانی کیا تھا کہ ان موارد میں جو ہے وہ نفش قبر اب جائز ہے یا واجب یہ جو ہے وہ انہوں نے یہاں پر بیان نہیں کیا بے حساب زائد جو کہ یہاں پر نفش قبر واجب رہنا چاہیے خوب یہ تو ہو گئی اگر یہ سیستانی کی عبارت آپ فری کہتے ہیں کہ پہلا وہ موارد جہاں پر جو ہے وہ نفش قبر جو ہے وہ جائز ہے وہ ہے کسی مسئلہت کی خاطر جو ہے وہ نفش کرنا ہو کسی مسئلہت کی خاطر وہ مسئلہت کیا ہے یا اس کو مشاہد مقدسہ میں نقل کرنا ہو جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا یا باقی دو پوائنٹ جو کہ وہ آگر سیستانی والے ہیں یا اسے ایسی جگہ پر دفنایا گیا اور جہاں پر اس کا وہاں پر رہنا احانت کا سبب بنتا ہو یا وہاں پر جو کمیت کے لیے سیلاگ درندے یا دشمن کا خوف وغیرہ ہو یہ ہو گیا پہلا مورد ختم دوسرا مورد اب آگر کوئی کو پہلے پڑھ رہا ہوں کیونکہ وہ مختصر ہے کہ آگر کوئی فرماتے ہیں کہ دوسرا مورد وہ ہے کہ جہاں پر کوئی اور امپورٹنٹ چیز اس دفنے قبر کے نفش قبر کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہو جیسے کیا یہ مثال کے طور پر مثال کے طور پر اگر میت کو دیکھیں گے تو کسی مسلمان کی جان بچ رہی ہے مسلمان کی جان بچانے کے لیے نفش قبر کیا جا رہا ہے اب آگر کوئی کہتے ہیں کہ یہاں پر جو وہ نفش قبر جو کہ وہ بحثہ بظاہر یہ بھی وہ مورد ہونا تھے کہ جہاں پر واضح ہونا چاہیے آگر سیستانی کی عبارت آگر کوئی کی عبارت کیا تھی توجہ کیجئے گا آگر کوئی کی عبارت یہ تھی کہ ایک امپورٹنٹ کام اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہو آگر سیستانی کی عبارت یہ ہے کہ امپورٹنٹ کام اس پر نفش قبر پر ڈیپینڈ کرتا ہو یا دونوں برابر کی ہو ایک طرف نفش قبر کی حرمت ہے اور دوسری طرف کوئی اور حرام ہونا لازم آرہا ہو اگر ہم نے اس کو کنٹینیو کیا تو جو اس کے شریع لیات سے برابر ہے اب آپ مجھ سے نہ پوچھیں کہ وہ برابر کیا چیز ہے اب یہ فقہات سے پوچھنا پڑے گا کہ کون سا واجد یا کون سا حرام نفش قبر کے حرام کے برابر ہیں یہاں پر فقی مرجے مجھتہید روایتوں کی بنافر جو وہ نکالتا ہے توجہ فرمایت نے کہ روایتوں کی بنافر جو کوئی اشتہاد کرتا ہے کہ روایتوں سے جو وہ کسی بھی واجد یا حرام کی امپورٹنس پتا چل رہی ہے سینا جیسے مثلا مثال دوں کہ ایک طرف مسلمان ڈوب کے مر رہا ہو اور ایک طرف نماز قضا ہو رہی ہو تب یہ دو چیزوں کے درمین ٹکرا ہو گیا اب اگر آپ فقی مرجے مجھتہید سے جو کوئی استفتہ کریں فقی مرجے مجھتہید سے استفتہ کریں تو وہ پوچھیں کہ کون سا امپورٹن ہے ہم کس کو ترجی دیں فوقہہ کہیں گے مسلمان کی جان بچانا ضروری ہے یا دوسری مثال دوں میں آپ کو کہ مثال کے طرف ایک طرف مسجد نجیس ہو گئی ہے اس کو پاک کرنا فوری واجب ہے دوسری طرف نماز قضا ہو رہی ہے نماز قضا ہو رہی ہے نماز زور اثر وہاں پہ فوقہہ سے استفتہ کریں کہ ان میں سے کون سا امپورٹن ہے ہم کس کو ترجی دیں واجب ہے ایک طرف مسجد فوری جو وہ ایک طرف مسجد فوری جو وہ پاک کرنا واجب ہے اور دوسری طرف جو کہ وہ نماز قضا ہو رہی ہے تو وہاں پہ اگر آپ اس استفتہ کریں تو فوقہہ گئیں نماز جو کہ وہ زیادہ امپورٹن ہے تو ان موارد کو ان جگہوں کو کیا کہتے ہیں جہاں پر دو واجب کے درمیان ٹکرا ہو جائے دو امپورٹن شریف حکموں کے درمیان ٹکرا ہو جائے اس کو فک میں کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں تضاہم یعنی دو چیزوں کے درمیان ٹکرا ہو جانا اب یہاں پر جو وہ ایک طرف نفش قبر کی حرمت ہے اور دوسری طرف ایک مسلمان کی جان بچنا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نفش قبر کریں گے اس کی جنازے کو دیکھیں گے تو مسلمان کی جان بچے گی تو یہاں پر دو چیزوں کے درمیان ٹکرا ہو گئے ہیں لہذا یہاں پر آپ کو یہاں پر آگئی چیزیں نہیں دلوں کہتے ہیں یہ واجب ہے کہ جو وہ نفش قبر کیا جائے کہ یہ امپورٹنٹ ہے تو آگئی خوئی نے صرف امپورٹنٹ کی بات کو کہا آگئی سیستانی کہتے ہیں کہ نہیں حتیٰ اگر دو دو حکم مساوی بھی کیوں نہ ہو اب مساوی کی مثال بہرحال استفتہ کرنی پڑے گی کہ وہ مساوی کی کیا مثال ہو سکتی ہے یہ جو کہ وہ سیستانی نے اس کی جو کوئی ایکزیمپل نہیں لکھی ہے یہاں پر جو ایکزیمپل لکھی ہے جو کوئی امپورٹنٹ کی مثال لکھی ہے لیکن آگئی سیستانی کہتے ہیں کہ فرق نہیں پڑتا ہے دونوں مساوی ہو تو بھی جائز ہو جائے گا یا اگر موسٹ امپورٹنٹ ہو وہ دوسرا والا نفش قبر کے کمپیٹیو لی تو بھی جو کوئی وہ بیہت سویزائر اس میں واجب ہو جانا چاہیے اس میں جائز نہیں ہو اس میں واجب ہو جائے گا دونوں مساوی ہے تو جائز ہو جانا چاہیے اگر ایک موسٹ امپورٹنٹ ہے تو واجب ہو جانا چاہیے اگر انہوں نے یہاں پر یہ واجب اور جائز کی بیعت نہیں کی ہے کتنے مورد ہو گئے دو مورد ہو گئے جہاں پر نفش قبر جائز ہے خوب تیسرا مورد بھی ہم آگئی خوئی کو پڑھتے ہیں جو مختصر ہے آگئی سیستانی کی نسبت اور آسان ہے آگئی خوئی کیا کہتے ہیں کہ اگر نفش قبر نہیں کیا تو نقصان مالی ہو جائے گا مالی نقصان ہو جائے گا جیسے مثال کے طور پر قبر کے ساتھ جو کسی کی سونی کی انگوٹھی دفن ہو گئی ہو سکتا ہی ہے سینا مثال کو دفنہ رہے تھے ایک شخص جو کو اندر اترا ایک شخص سونی کی انگوٹھی مرد کیسے پہنے ہوئے تھا خوب اب گناہ کرتے ہوئے پہنا ہوا تھا اس نے سینا یا مثال کے خاتون وہاں پہ کھڑی تھی اس کی انگوٹھی اندر گئے اس نے متوجہ نہیں کیا تو اگر نفش قبر کرتے ہیں تو نفش قبر کی حرمت اور دوسری طرف نقصان مالی ایک مالی نقصان سینا تو خوئی فرماتے ہیں کہ اس صورت میں جو کو مالی نقصان سے بچنے کے لئے نفش قبر جائز ہو جائے گا یہ ایک کوئنٹ اسی میں خوئی ایک اور کوئنٹ کو ایڈ کرتے ہیں اسی طرح اگر کسی غزبی زمین میں کسی اور شخص کی زمین میں نفش اپنا قبر کو دفنا دیا گیا ہو کسی اور کی زمین میں دفنا دیا ہو تو اس کی اجازت کے بغیر تو پھر وہاں پہ بھی جگو نفش قبر جو وہ جائز ہو جائے گا بلکہ واجب ہو جائے گا یہ تو ہو گئی آگئے خوئی کی عبارت آگئے سیستانی کی عبارت کیا ہے آگئے سیستانی کی عبارت خوب توجہ فرمائیں آگئے سیستانی فرماتے ہیں کہ پہلے تو یہی کہتے ہیں جو آگئے خوئی نے بیان کیا یعنی اگر کوئی اور مال جو ہے وہ اس کے ساتھ دفن ہو گیا ہو ہاں یہاں پر آگئے سیستانی نے ایک اضافی قید لگا ہی ہے وہ یہ کہ کوئی مال اس کے ساتھ دفن ہو گیا ہو جس مال کو غفت کیا گیا تھا کوئی نگی قید نہیں لگائی تھی اس مال کو غفت کیا گیا تھا کہے نا مثال کے طور ناؤزو بلہ منزالک جو اندر اترا تھا اس نے کسی کی سونے کی انگوٹھی فور اگزامپل یا کوئی بھی انگوٹھی چاندی کی انگوٹھی غص کی تھی اب وہ میت کو اتارنے کے لئے کبر میں اترا اور انگوٹھی اندر رہ گئی اب اس کو احساس ہوا کہ یہ تو کسی شخص کی جو وہ انگوٹھی ہے اور میں نے غص کیا تھا میں چاہتا ہوں کہ اس کو پہنچا دوں تو یہاں پر جو وہ دفنیں دفن جو کہو کرنا واجب رہ گا نفس کرنا واجب رہ گا نفس کرنا واجب رہ گا اور اسی میں دوسرا پوائنٹ وہ یہ کہ کسی کی کسی کی زمین میں بغیر اس کے رضایت کے یا اجازت کے دفنہ دیا ہو لیکن اس میں آگئی سیستانی ایک شرط لگاتے ہیں کہ اس صور پر نفس جائز ہوگا جب کوئی اور مشکل نہ رہی ہو وہ مشکل کیا ہے وہ مشکل یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو نکالا تو اس کا جنازہ پورا جو کہ وہ اب مثلا کچھ دن گزر گئے ہیں تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا یہ جو کہ وہ مناسب نہیں ہے صحیح نہیں ہے تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں جو جائز نہیں رہے گا صحیح یہاں تک یہ نفتہ واضح ہو گیا اب آگئی سیستانی نے ایک اور بات کہی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اس مسئلے کو میں جو وہ یہیں پہ چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ بہرحال وہ اتنا زیادہ یہ پیش آنے والا نہیں ہے یہ نا خیال کریں کہ ہمارے لئے واضح نہیں ہے نہیں عبارت واضح ہے ہم جو کوئی نہیں چاہتے کہ جو کوئی سے زیادہ مشکل مسئلہ بن جائے ابھی تک کتنے ایکسپشنز بیان ہوئے تین ایکسپشنز بیان ہوئے صحیح چوتہ ایکسپشن چوتہ ایکسپشنز جاپن نفشے قبل جائے ہیں وہ کیا ہیں وہ یہ ہے کہ میت کو دفنایا گیا ہو بغیر غسل کے یا بغیر کفن کے دفنایا یا بعد میں پتہ چلا کہ غسل باطل تھا غلط طریقے سے غسل دیا یا بعد میں پتہ چلا کہ جو وہ کفن غلط تھا یا غیر شری طریقے سے دفنایا گیا تھا غیر قبلہ الٹا لٹا دیا اس کو مثلا یا اس مکان میں دفنا دیا کہ جس مکان میں اس نے اس کے دوسرے مکان میں اس نے وسیعت کی تھی کہ مجھے پھلا جگہ پر دفنانا اور مخالفت کرتے ہو اسے کسی مکان اور جگہ پر جو وہ دفنا دیا کہتے ہیں کہ ان صورتوں میں جو ہے وہ نفش قبر جائز ہیں اگر اس کی بے حرمتی نہ ہوتی ہو اور اگر بے حرمتی ہوتی ہو تو پھر نفش قبر کا جائز ہونا بنابراہ احتیاط واجب درست نہیں ہے یہ ہو گیا مثلا نمبر 325 اس کے اپنے تمام ایکسیپشن کے ساتھ کہ اصل مصور یہ تھا کہ نفش قبر مسلم مسلمان کی نفش قبر جائز نہیں ہے مگر ان چند موارد میں جو کہ وہ allowed ہیں نفش قبر کرنا مثلا نمبر 326 مسلمان کی نفش قبر جائز نہیں ہے اب یہ بھی آگر خوئی آگر سیستانی میں اختلاف ہیں پہلے ہم آگر خوئی کو پڑھتے ہیں مسلمان کی نفش قبر جائز نہیں ہے آگر خوئی فرماتے ہیں کہ یہ جو میت کو رکھا جاتا ہے میت کو رکھا جاتا ہے کس لیے کہ مثال کے طور پر جو وہ مشاہد مقدسہ میں بھیجنا ہے میت کو تو اب کیا کریں اب اس کے دو اپشن ہیں ایک اپشن یہ ہے کہ آپ کسی امارت میں اس کو رکھ دیں امارت میں رکھ دیں دفنائے نہ آگر خوئی کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے امانتا جو وہ میت کو کسی جگہ پر رکھ دینا اور پھر اسے مشاہد مقدسہ کی طرف منتقل کیا جائے یہ جائز نہیں ہے پھر کیا کریں آگر کوئی تو کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ اسے زمین میں دفنائے آ جائے پراپر طریقے سے جو شریع طریقہ ہے قبلہ رخ وغیرہ کر کے دفنائے آ جائے اور اس کے بعد ولی کی اجازت سے منتقل کیا جائے اگر بے حرمتی نہ ہوتی ہو فنش یہ آگھوئی کا بیان ہو گیا آگے شیستانی جو ہے وہ یہی مسئلہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر یہ صحیح نہیں ہے اسی طرح احتیاط واجب کی بنا پر اسے کولڈ سٹوریج میں رکھنا بھی ایک طویل مدد کے لیے یہ بھی جو احتیاط واجب کی بنا پر ضرور جائب نہیں ہے بغیر کسی ضرورت کے ہاں ایک دفعہ کسی مسلمان کی جان اس کے اوپر ڈیپینڈ کیے ہوئے ہیں تو تو ایک الگ بات ہے پھر تو اس کو کولڈ سٹوریج میں رکھا جا سکتا ہے خوب مسلمان بھر سر ڈیپینڈی سیون خوب یہ مسلمان جو ہے وہ کیا ہے پہلے میں آگئے سیستانی کی عبارت پڑھتا ہوں مسئلہ مقصی ٹوئنٹی سیون آگئے سیستانی کی عبارت کہتے ہیں کہ کافی نہیں ہے دفن کے لیے کہ ہم کسی امارت میں اس میت کو دفنا کافی نہیں ہے میت کے دفنانے میں کہ ہم جو ہے وہ کسی میت کو ایک انڈرگراؤن کوئی امارت میں رکھیں اور اس کا دروازہ بند کر دیں اگر کہ اسے تابوت وغیرہ میں بھی رکھا گیا ہو بند کر کے کہتے ہیں یہ کافی نہیں ہے دفنانے کے لیے یہاں تک یہ ہو گیا پھر اس کے بعد آگئے سیستانی کیتے ہیں نام یک سی اذا کانا مبدین باللبنے اونہ بذالک کہتے ہیں کہ ہاں اگر اس کا دروازہ اس کا دروازہ جو ہے وہ اینٹوں وغیرہ سے بنا کر سیل کر دیا تو پھر جو وہ کافی ہیں لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کے دروازے کو کسی اور میت کے لیے نہ کھولا جائے چاہے اس کا جنازہ ظاہر ہو چاہے اس کا جنازہ ظاہر نہ ہو یہ تو ہو گئی آگئے سیستانی کی عبارت آگئے خوئی کیا فرماتے ہیں آگئے خوئی فرماتے ہیں دیکھیں آگئے خوئی کی عبارت یوں ہیں آگئے خوئی فرماتے ہیں کہ اگر میت کو سرداب میں رکھا گیا ہو اب آپ میت کو سرداب میں کب رکھنا جائے گیا یہ تو انہوں نے آگئے خوئی نیابر بیان نہیں کیا کیونکہ اوپر اگر آپ دیکھیں بلکل جو اسٹارٹ ہوا تھا یعنی بلکل جب یہ چپٹر دسانے کا شروع ہوا تھا تو کہا تھا کہ کافی نہیں ہیں کہ اس کو جو وہ کسی امارت میں رکھا جائے اور یا تابوت میں رکھے اور اس کو جو وہ یہ کافی نہیں ہے سینا یعنی آگئے اس آگئے خوئیوں فرماتے ہیں گوئے آگئے خوئی کی مراد یہ کہ جہاں جہاں سرداب میں رکھنا جائز ہے کہاں پر جائز ہیں جہاں پر مثال کے دفنانہ ممکن نہ ہو سینا جہاں پر دفنانہ ممکن نہ ہو لہذا آگئے خوئی کہتے ہیں کہ اگر میت کو کسی بھی وجہ سے سرداب میں دفنایا گیا ہو رکھا گیا ہو تو اس کا دروازہ کھولنا جائز ہے اور دوسری میت کو بھی اندر داخل کر سکتے ہیں اگر پہلی میت ظاہر نہ ہوتی ہو کیونکہ ہم نے اس کو تابوت میں رکھا تھا ظاہر نہیں ہو رہی ہے یا اس کو ایک اور اندر امارت میں رکھا تھا یا اس کو سرداب کے اندر قبر میں ڈالا تھا تو یہ وہ ساری مثالیں کے جہاں پر جو کوئی اس کی قبر ظاہر نہ ہو رہی ہے تو کہتے ہیں اس میں کوئی اشکال نہیں ہے لیکن اگر جو کوئی سرداب میں ایک قبر ہو اور دوسری قبر کاؤں گر ہم دفنانا چاہیں اور اس کی جسد اس کی میز ظاہر ہو رہی ہو تو پھر جو کہ وہ جائز نہیں ہوگا بنابر احتیاط واضح وصل اللہ علیہ وحمد وعالی طیبین وطاہرین کافی مسائل ہم نے آج پڑھ لی ہیں کافی جو وہ تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ کل جو وہ سری ٹوینٹی ایچ انشاءاللہ مسئلے کو جو وہ کنٹینیو کریں گے اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو سیئے ورنہ وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوندہ ہمیں علوم محمد وعالی محمد علیہ وسلم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما جی کوئی سوال ہے جی ایک بات تو سی جاسے جی جی یہ وقیت جو کر کی جاتی ہے لفظ خواہش اجتے ماننا سیاد ہے لکھنا ضروری نہیں ہے لکھنا ضروری نہیں یہ وسیعت کو لکھ کر کرنا ضروری نہیں ہے خالی خواہش بھی کافی نہیں ہے بلکہ یہ کہا جائے کہ میری وسیعت ہے یا یہ کہا جائے کہ میرے مننے کے بعد جو میرے جنازے کو فلان جگہ پر دفن آیا جائے تو یہ وسیعت خود بخود بن جائے گی لکھنا ضروری نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خدا اندہ میں علوم محمد وعال محمد المسلم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما حاضر مجلس مومن ونات منتظمین کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما منتظمین اور حاضر مجلس مومنونات و کل مومنونات کے مرہومین کی مقصرت فرما جوار محصولین میں جگہ آتا فرما اپنی آخری وجہت امام عصر زمان صلی اللہ علیہ کے جگہ میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما ربنا تقبل مننا انکا انتظمی والعلیم موسیقی